اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوئے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نان خطائی کی ریسپی بہت ہی ایزی اور سمپل انگریڈنٹ کے ساتھ یہ ریڈی ہوتی ہے نارملی یہ انگریڈنٹ ہمارے گھروں میں سب کے کچن میں آل ٹائم آویلیبل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں میں نے ون کپ آل پر پر فلار لیا ہے اور اس کو میں نے ایک سے دو بار سٹیف کر لیا ہے تاکہ اس کے کوئی لمس ہیں تو وہ ختم ہو جائیں ون ٹی سپون لیا ہے میں نے بیکنگ پاودر ہاف کپ پاودر شگر لیا ہے نارملی گھر کی ہی شگر کو میں نے گرائنڈ کر کے پاودر فارم میں اس کو بنایا ہے ہاف کپ لیا ہے کوکنگ آئل سمپل سی انگریڈنٹ صرف ہمیں یہی انگریڈنٹ چاہیے ہیں خطائی کی ڈوب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریڈنٹ کو مکس کر لیں گے اچھے سے پر پر فلار بیکنگ پاودر اینڈ پاودر شگر ان تینوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے انتظر ہم نے ہاف کپ آئل لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور آئل ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اتنی دیں مکس کریں گے کہ ایک اچھی سی ڈو کی فارم میں آ جائے بہت ہی سمپل ہے اگر کوئی گیسٹ بھی آ رہے ہیں ٹیک ایسا کوئی کوکی وغیرہ کچھ ایسا چاہیے تو یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور بیکنگ ٹائم بھی اس کا بہت کم ہے تو اس طرح یہ ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ اور ایڈ نہیں کیا ہے اس سے ہی اتنی انگریڈن سے ہماری اچھے سے ڈو ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے ہم بالز بنا لیں گے چھوٹی بڑی جتنے بھی سائز کی آپ بنانا چاہتے ہیں اس سائز کی آپ بالز بنا لیں اس طرح ٹائٹ بالز بنانے کے بعد اوپر سے ہم اس کو ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ تھوڑا سا یہ فلیٹ ہو جائے اس طرح ہلکا سا فلیٹ کریں گے اور سینٹر میں فنگر سے ہلکا سا اس کو تھوڑا سا ڈیپ کر دیں گے تاکہ جو ہم نے بعد میں ایک یوک لگانی ہے وہ ہمیں لگانی ایزی ہو باقی میں نیکسٹ کر رہی ہوں کہ ون ٹیبل سپون لے کے میئرنگ والا اس سے میں سب کو ڈیوائیڈ کر لوں گی تاکہ سب ہی خطائیاں جو ہیں وہ ایکول اماؤنٹ میں ایکول سائز کی اور ایکول میئرمنٹ میں ساری بن جائیں یہ ہے کہ ایک ٹرک ہے کہ آپ اس طرح کر لیں اور باقی ایزی رہتا ہے کہ آپ کو بعد چیک نہیں کرنا پڑتا کہ کوئی چھوٹی کوئی بڑی بنی ہے سب ایک جیسے سائز کی ہمارے پاس بن جاتی ہیں اس طرح میں نے سب کو بنا کر رکھ لیا اب سب کو میں اس طرح راؤنڈ کرتے جاؤں گی اوپر سے ہلکا سا فلیٹ کروں گی اور سینٹر میں ہلکا سا ہم اس کو ڈیپ کر لیں گے اور اسی طرح میں سب بنا کر رکھ لوں گی بیکنگ ڈیش میں میں نے پرچمنٹ پیپر لگایا ہے اور اس کے اوپر میں ان سب کو رکھی جا رہی ہوں مجھے اس کو گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پرچمنٹ پیپر نہیں لگا رہے تو آپ ہلکا سا ڈیش کو گریس کر لیں یہاں میں نے ون ایگ یوک لیا اور اس کے اندر ون ٹو ٹو پینچ میں نے ییلو کلر ریڈ کیا اس کو اچھا سی مکس کر کے اور جو سینٹر میں ہم نے ہلکا سا فنگر سے پریس کر کے ڈیپ سا کیا تھا اور اس میں میں یہ ساری ایگ یوک فیل کر دوں گی اس طرح سب میں میں لگا دوں گی اتنی ڈو سے آپ فیفٹین ٹو سکسٹین کھتائی ایزی لی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اور کوئک ریئے ریسپی ہے بہت ایزی لی بن جاتی ہے اور بیکنگ ٹائم اس کا جسٹ فیفٹین ٹو ٹو ٹوینٹی مینرز ہے باقی یہ آپ پہ ریپن کرتے ہیں آپ کتنی گولڈ اور براؤن پسند کرتے ہیں میں آفٹر فیفٹین مینرز اس کو نکال لوں گی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے فیفٹین مینرز اس کو نکال لیا آفٹر فیفٹین مینرز اور میں نے وانیٹی ڈگری سینٹی گری پہ اپر این لور دونوں میں نے گریل اون کی تھی اب اس کو میں روم ٹمپریچر پہ اچھے سے تھنڈا کر لوں گی تھنڈا کر کے پھر ڈی شاوٹ کروں گی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی فائنل لک یہ فائنل لک ہے اس کی آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ کوکسی ایک ڈیزرٹ کی ریسپی اچھی لگی ہوگی بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ٹیسٹی یہ نان خطائی ریڈی ہوتی ہے اور بہت اچھی کریسپی سی یہ بنتی ہے باقی آپ پہ ڈیوینڈ کرتے ہیں آپ کتنا اس کو گورڈن کلر دینا چاہتے ہیں لیکن بہت زیادہ براؤن کلر بھی اچھا نہیں لگتا نیچے سے اس کا بہت خوبصور براؤن کلر ہے گورڈن براؤن اور اوپر سے بہت لائٹ کلر کی بہت ہی پرفیکٹ یہ بیک ہوئی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ